جیم سویب ٹیلیسکوپ ایلین سیویلائزیشن کو ڈیٹیکٹ کرے گا لیکن آخر کیسی دوستوں کے بالکل چھ مہینے بعد اب تک بنائے گا ہے سب سے پاورفل ٹیلیسکوپ ہمارے اند برامانڈ ان فائنیل یونیورس کی سٹارس اور گلیکسیز کو دیکھنا شروع کرنے والا ہے ویگینی کے یہ امید کر رہے ہیں کہ جیم سویب اپنے آنکھوں سے ہمیں جو دکھائے گا وہ ہمارے انیورس کی انڈرسٹینڈنگ کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دے گا اسی طرح جس طرح کہ کچھ دشک پہلے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے ہمارے گیان کا دائرہ اچانک بڑھا دیا تھا جیم سویب کی ایک خاص اشمتہ جو کہ ہبل کے پاس نہیں تھی بہتی رومانچک دور کی شروعات کر سکتی ہے یہ خاص اوشش شمتہ یہ ہے کہ جیم سویب صدور کے تاروں کے پرکرمہ کر رہے پلانیٹس کی فوٹو کو کھٹ سکتا ہے اپنی اسی خاص یوکیتہ کے کارن ہم دوسرے پلانیٹس پر ایلینز اور انٹیلیجنٹ ایلینز دونوں کو خوش پائیں گے لیکن آخر کیسے آئیے جانتے ہیں آج کی سائنس ٹیو ویڈیو میں دوسرے گرہوں پر جیوہوں کی اوپس تھے تھی کسی ایلین کی ہونے کے سببوت بائیو سگنیچرس میں چھپے ہوتے ہیں بائیو سگنیچرس آج کل بائیو سگنیچرس کیا ہوتے ہیں دراصل جب بھی کسی گرہ پر کوئی جیو کی پرجاتی یا بہت سی پرجاتیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے گرہ کے ویومنڈل میں کچھ خاص کیمیکلس چھوڑتے ہیں انہیں بائیو سگنیچرس کا نام دیا گیا ہے اگر کسی پلانیٹ کے ایلینز ڈیولپڈ ہو گئے ہیں اور ان کی سببیتہ وکسیت ہو رہی ہے تو یہ وکسیت ہوتی ہوئی سببیتہ بھی گرہ کے واتاروں میں کچھ خاص کیمیکلس ریلیز کرے گی اگر آپ سائنس نیوز پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں بیجینکوں نے وینس شکر گرہ پر فوسفین نام کے یوگی کو کھوچ کر کافی حجل مچا دی تھی اب دیکھیں فوسفین نام کا یہ کمپاؤنڈ مایکروپز بناتے ہیں کسی اور طریقے سے پرکرتی میں اس کا بننا کافی مشکل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس بات کے سنبھاؤنا وقت کی گئی کہ ہونا ہو وہ وینس پر بیکٹیریا فوسفین منا رہے ہیں کیونکہ وینس کے اتنے گرم ماحول میں فوسفین کا خود بننا بہت مشکل ہے کسی طرح ریموٹ چنسنگ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پیڑ پودھے فوٹو سنثیس پرکریا کا اپیوب کر کے پرکاش کو سوک کر اپنا بوجن دیار کرتے ہیں اس کے لیے پلانٹس کلورو فیل کا استعمال کرتے ہیں یہ کلورو فیل پتوں میں پائی جانے والے ہارے رنگ کا پردارت ہوتا ہے لورو فیل ویزیبل لائٹ کو پوری طرح سوک لیتا ہے ہارے رنگ کو چھوڑ کر لیکن انفراریٹ ترنگیں چھوڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پلانٹ پیر پودھے سے ڈھکا ہوا ہے تو وہ انفراریٹ ترنگیں اسپیس میں ضرور ریلیز کریں اگر ہم کسی گرہ سے آنے والے پرکاش کی ماتر ایک کرن بھی ٹیٹیکٹ کر لیں اور اس کی ویولیند پتا کر لیں تو ہم جانگ جائیں گے کہ وہاں پر کوئی بائیولوجیکل لائف ہے یا نہیں چلو یہ تو ٹھیک ہے ہم نے پتا کر لیا کہ کسی گرہ پر جیون پناپ رہا ہے یا نہیں لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جیون انٹیلیجنٹ ہے کی نہیں مطلب کہ یہ ایلینز پتیمان ہے یا نہیں ان کی سبیتہ کتنی وقصد ہو چکی ہے اس سوال کا جواب کھوڑنے کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے گرہ پردھی کو ہی اپسرف کرنے کی ضرورت ہے جیسے جیسے ہمیں انسانوں کی سبیتہ وقصد ہوتی گئی ہم آردھ کے انوائرمنٹ میں گرمی اور بہت سے نئے کیمکلز چھوڑتے گئے ہمارا پلانیٹ پر تھوی رات میں ہمیں ایک کرتیم پرکاش آئیٹیفیشل لائٹ سے چمکتا رہتا ہے کہ اول اسی سگنیل کو ڈیٹیکٹ کر کے کوئی انٹیلیجنٹ ایلین ریس یہ جان سکتی ہے کہ نہ کیوں پردھیوں پر جیون ہے بلکہ یہاں ایک سبیتہ بھی وقصد ہو رہی ہے ویڈیانکوں کے ایک سمہوں نے ایک ریسرچ پیپر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے جیمز ویب ٹیلسکوپ کی اس پوسیبیلٹی کو ڈسکس کیا ہے ان کا ماننا ہے کہ کسی گرہ کے ایٹموسفیر میں کیمکلز کو ڈیٹیکٹ کر کے جیمز ویب ہمیں وہاں جیون ہونے کے بارے میں بتا سکتا ہے ویڈیانکوں نے اس کے لئے کلورو فلورو کاربنز سی ایف سی کا ایک زمپل لیا ہے کلورو فلورو کاربنز کافی بدنام ہے آپ نے ان کا نام ضرور زنا ہوگا یہ انڈریسٹریز اور ریفریجریٹر میں کامانے والے خطرناک کیمکل ہیں اس نے برتھری کی اوزون لیئر میں بہت بڑا چھیت کر دیا تھا سن انیس سو سٹیاسی میں سے پرتبندیت کر دیا گیا اور اب یہ کافی کنٹرول نہ چکا ہے ویڈیانک کہہ رہے ہیں کہ ایسا یوگیک ایسا کمپاؤنڈ جو کہ ایک واتاوان کو گرم کرتا ہو اور ایک پاسفیر میں کافی سمجھ تک ٹکا رہتا ہو اگر کسی گرہ پر پائے جاتا ہے تو اس سمجھ لیجئے کہ وہاں ایک ایلین سبیتہ پناپ رہی ہے جس کے حرکتوں کی وجہ سے اس پلانیٹ کا واتاوان گرم ہو رہا ہو دوستو اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہمارے بائی پروڈکٹس ہمارا پولیشن ہی ہوئی چیز بن سکتی ہے جس سے کہ پراماند کے گہرائیوں میں ستھت کسی گرہ پر بیٹھے ایلینس ہمیں آسانی سے ڈیٹیکٹ کر لیں گے اور ٹھیک اسی طریقے کا استعمال ہم خود بھی کر سکتے ہیں کسی گرہ کے واتاوان کی گرمی کو دیکھ کر ہم ایلینس سیویلائزیشن کے ثبوت خود سکتے ہیں اب جیمز ویب اس میں ہماری کس طرح سے مدد کر سکتا ہے یہاں ایک دکت ہے جیمز ویب ان تاروں کے آس پاس کی گرہوں کی گرمی نہیں پکڑ سکتا جو بہت برائیٹ ہے کیونکہ کسی برائیٹ تارے کا پرکاش گرہ سے آنے والی سگنل کو ختم کر دے گا تو جیمز ویب صرف ایم کلاس اسٹارز کی آس پاس کے پلانیٹس کی گرمی ہی ڈیٹیکٹ کر پائے گا ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایم کلاس اسٹارز تھوڑے ڈیم ہوتے ان کا سب سے اچھا ایکسامپل ریڈ ڈوارس لال بونے تارے ہیں دوستو آپ کو حالی میں ہوئی ٹرپیسٹ ون سسٹم کی خود یادیں پرتوی سے چھالیس پرکاش وشتور اس لال ڈوارس تارے کے ایردگد گھومنے والے کئی پلانیٹس کا پتہ بگیانے کو نہیں لگا لیا تھا جیمز ویب ان گھراؤں کے واتوارن میں گرمی بیدہ کرنے والے کیمیکلز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کیونکہ ٹرپیسٹ ون کا اسٹار ڈیم ہے یہ ہمارے سورج جو کی ایک جی ٹائپ کا اسٹار ہے اس کی طرح میں کافی کم چمک والا ہے سورج کی زیادہ سیمکی لئے ہونے کا ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایلینز ہمیں آسانی سے ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں گے ایلینز ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے کیوں ہمیں ان سے چھپ کر رہنا چاہیے اس پر ایک انٹریسٹنگ ویڈیو جلد ہی آپ کو سائنس ٹیوب چینل پر مل جائے گی آپ اور کس سبجیکٹ پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے اب اس کہانی میں ایک ٹویسٹ اور ہے ریڈ ڈوار ستارے ایم کلاسی سٹارز جو کی کم چمکین ہیں اور جن کے آس پاس ہم گرہوں سے آنے والی سیگناس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک پرابلم ہے اور وہ یہاں کہ ریڈ ڈوار ستارے کافی انسٹیبل ہوتے ہیں یہ بہت تیزگرم و پلازما کی دھارائیں اپنے آس پاس کے اسپیس میں چھوڑتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے آس پاس کے پلانٹس پر جیون کا پناپنا تھوارا مشکل ہے لیکن جیسے جیسے یہ تارے بھولے ہوتے جاتے ہیں ان کی انٹینسٹی کم ہوتی جاتی ہے یہی پر امید پیدا ہوتی ہے کہ ان کے آس پاس جیون اپر نہ ہو سکتا ہے دوستو ہم انسانوں کا جو خوش ابھیان ہے جسے سیٹی نام دیا گیا ہے یعنی کہ سرچ فور ایکسٹرہ تریریسٹریل انٹیلیجنس انٹیلیجنٹ ایلینس کی خوش کرنا اس میشن میں جیمز فیب ایک مائل سٹون صافیت ہوگا اس سے ہم صدور برہمان میں پلانٹس پر پناپ رہی ایلین سیویلیزیشن کے سبوت خوش پائیں گے دوستو یوٹیوب پر بہت کم اچھے سائنس چینل ہیں اگر آپ ہماری چھوٹی سی ہیلپ کر سکیں تو ہم آپ کے لئے بہت اچھی سائنس ویڈیوز بناتے رہیں گے آپ کو بس سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلی سائنس ٹیوب ویڈیو میں